قادر تو ہی قادر عجل جلال میرا کہ نہیں میرے عہبوں پہ اے اللہ پردہ ڈال تو آخر نو زلحج کو آپ کو ملوم ہو گیا کہ اب میں چلا جاؤں گا ورئی کامل کو ملوم ہو جاتا جانے والا ہوں تو کلمہ کا کالیمہ کا ورد شروع کر دی اللہ علیہ اللہ 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 وارش شاہ بیڑا پار تیرا کلمہ پاک زبان تے آیا ہی ان کو یقین ہو کیونکہ جس حضور فرماتے ہیں یہ آخری کلمہ نزا کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی اس کو جنت عطا فرما دے گا یہ نبی کی حدیث ہے اس لئے آپ کو میں گر بتا دوں کسی دن ترہائی میں بیٹھ کر تحجد کے وقت کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا یہ کہنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحد اللہ شلیک اللہ اشہدو انہ محمد عبد ورسول اور یہ کہنے کے بعد کہنا اے اللہ یہ جملہ تیرے پاس میری امانت ہے جب میں دنیا سے جانے لگوں تو مجھے ایک منٹ پہلے ایک سیکنڈ پہلے بلکہ آخری لمحوں میں مجھے واپس دے دینا تو اللہ تعالی کسی کی امانت نہیں رکھتا امانت میں خیانت نہیں کرتا واپس ضرور دے گا اور آج میں آپ سب کے سامنے یہ کہتا ہے اے اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمد عبد ورسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمات اے اللہ میں تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں جب میں مرنے لگوں تو آخری کلمات یہی مجھے واپس عطا کر دینا میں نے بولا آپ لوگ بھی بولی نوزل حج ہوئی تو آپ کے زبان سے کلمہ جاری وہ وارش شاہ بیڑا پار تیرا کلمہ پاک زبان تے آئے ہی میں نے ان کے مزار پر جا کے حاصل دیئے فاتحہ پڑا ہے بڑا میرا دل کرتا تھا میں جاؤں دو ہزار تیرہ کے اندر میں گیا ہوں تو جب آپ وہاں پہنچے تو ان کے ہاتھا کے اندر تین قبریں آپ کو وہاں نظر آئیں مینہ��이 مرنی ل spirituality ا بعد مرنی لی مرنی لی یہ نلکامی ساڑھا ورش ہے یہ میں وارش شاہدہ کلام ورش ہے نارکل کلگی کلگی پیر وارش شاہ صاحب کے دربار عجلس کے ہاتھے میں پیر وارش شاہ لائی ورینی موجود ہے وہاں پہنچا پھر تو وہاں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں دیکھنے میں ملیں گی اگر آپ کا فیلڈ جو ہے وہ تصفوف ہے تو آپ کو وہاں تصفوف نظر آئے گا اور اگر آپ کا فیلڈ صرف ایک سٹوری تک ہے ہی رانجے کی سٹوری تک ہے تو پھر آپ کو وہاں کلچر نظر آئے گی دونوں چیزیں آپ کو وہاں نظر آئیں تو جب آپ جائیں گے تو بیچ میں سے یہ وارش شاہ رحمت اللہ کی قبر ہے دائیں طرف قاسم شاہ ہر سال ساون کے مہینے میں عرص ہوتا ہے 23 جولائی سے 27 جولائی تک دور درہ سے ہر پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں وارش شاہ صاحب کا نام زندہ ہے آپ نے سچ کہا وارش شاہ او صدائی جیندے نے جن عقیتیاں نیک کمائیاں نے پھر سن لو وارش شاہ او صدائی جیندے نے جن عقیتیاں نیک کمائیاں نے میں تو ان کے لئے فاتحہ پڑ چکا آپ بھی ان کے لئے فاتحہ پڑھئیے اجازت دیجئے واقعی اداوانا الحمدللہ موسیقی